ہم سمجھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ اتنے فکر مند ہوتے تھے ایک واقعہ سنیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مقاولہ تھا مقاولہ سمجھتے ہیں بار بار آدمی جس قول کو ریپیٹ کرتا ہے اس کا مقاولہ جملہ ہے تاکیہ کلام ہے بار بار ایک قول ایک مقاولہ آپ ریپیٹ کرتے تھے اور الفاظ یوں آتے آپ کی صیرت میں آپ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب آپ خلیفہ تھے تو کیا کریں عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بسرہ کی ایک گلی میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بسرہ ایک پہلے چھاؤنی تھا اس کے بعد میں آپ نے شہر بنانے کی اجازت دی دی تو وہاں شہر ڈولپ کیا گیا سٹی ڈولپ کیا گیا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا کہ بسرہ کی ایک گلی میں ایک خچر جا رہا تھا جس پر اس کی مالی کا مال لدہ تھا اور سڑک میں ایک گڑھا پڑھنے سے ایک پوٹھول ہونے سے ایک گڑھا پڑھنے سے وہ گڑھے میں جو خچر جو گر گیا جس کی وجہ سے خچر کو مار لگا اور اس کے مالی کے مال کا نقصان ہوا تو روزی خیمت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے پوچھیں گا ہے عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے چونکہ عمر ابن خطاب مسلم ملک کے مسلم حکومت کے سرپرست ہے لیڈر ہے خلیفہ ہے ہر چیز کا خیال دیکھئے کہ جانور کو بھی کوئی نقصان ہوں گا تو وہ خیال کر رہے کہ ہمیں جواب دینا ہے اس کے بارے میں یہ فکریں تھی ان کے بندوں کے حق کے معاملے میں یہ فکریں تھی ان کے جانوروں کے حق کے معاملے میں